تحریک انصاف کا عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کافی قریب ہیں اور کوئی نہ کوئی گٹ چوڑ ہو جائے گا لیکن کیوں نہیں ہو سکا بلکہ ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ جب باتچی چل رہی تھی تو آپ کے کچھ جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا کے پی کے میں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارا یہ ایک سازش کا حصہ ہے تحریک جو پی ٹی آئی ہے نا جی ان کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ ایک تویل تعلق ضرور رہا ہے اور خود جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے شبکت خانم کے لیے چندی شروع کیے تو محترم قادی حسین عمد صاحب نے تمام زلی عمراء کو حکم دیا تھا کہ ان کو سپورٹ کر لے لہٰذا ہمارے لوگوں نے ان کو ایک ایک ادارے میں اور ایک ایک جگہ پر ان کے لیے دونوں کانفرنس کیے اور جتنا ہو سکتا تھا جماعت نے ان کو سپورٹ کیا لیکن خیر ریسنٹلی جب دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوا تو اس کے بعد ہمیں ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بن گئے خیور اخت انخواہ میں لیکن ہم گورنمنٹ میں تو شامل تھے اور جو ہمارے حصے میں وزارت آئی تھی اس کے بارے میں خود عمران خان کہتے تھے کہ تبدیلی کی جو چابی ہے وہ جماعت اسلامی کے وزارہ ہے پھر امالہ بلدیاتی نظام جس کو انعیت اللہ صاحب لیڈ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین نظام جس کو برلقامی اداروں نے بھی سپورٹ کیا بلدیاتی نظام لیکن اس دوران جب بھی ہمارے انہوں کے درمیان اتحاد کیوں کوئی بات ہوتی تھی بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار اٹارہ سے قبل ہمارے اور عمران خان صاحب کے درمیان الیکشن کے تناظر میں دو تین چار میٹنگز ہو گئی میرے ساتھ میرے ٹیم تھی جناب مشتاق احمد خان صاحب جناب نیت اللہ خان صاحب اور بھی دوست تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز خٹک اور آسد قیسر بدل کے شام عمد قریشی یہ سارے لوگ شامل تھے تو اس زمانے میں یہی تجویز تھی کہ چونکہ ہم حکومت میں شامل ہے تو ہم کیوں نہ حکومت میں الیکشن میں بھی حصہ لے کمیٹی تو بن گئی تین مہینے چار مہینے گزر گئے لیکن اس کا اجلاس نہیں ہوتا تھا اور ایسے میں بلاخر الیکشن کا وقت آیا جماعت اسلامی پر متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو گئی لیکن میں آج آپ کی پروگرام میں بتا دوں کہ ایم اے میں کے قیام سے قبل یہ کراچھے میں اجلاس ہو رہا تھا ہم یہ رپورٹ پر ملے میں اور عمران خان صاحب اس سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ چونکہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے تو عالمی سطح پر اس کے ساتھ نتی ہونا ہمارے لیے فائدہ من نہیں ہے تو ہم نے یہی محسوس کہ شاید یہ بھی کسی دباؤ کی تحت الیکشن میں اتحاد کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اچھا اس سے پہلے بلیاتی الیکشن بھی ہوا علام کے پرویس خٹک صاحب حضرت آلہ تھے میں اس میں سینئر منسٹر تھا اس وقت بھی ہمارا خیال تھا کہ چونکہ ہم حکومت میں شامل ہے کیبنٹ میں شامل ہے اساملی میں ہم مل کر جوابات دے رہے ہیں رن کر رہے ہیں ابلیاتی الیکشن ہو گیا تو یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی پرویس خٹک کا خیال تھا کہ چلے آپ اس پہلے مرحلے میں ہم اپنا اپنا الیکشن لڑتے ہیں اور اتحاد کی بجائے اپنے اپنے نشانات کی طرف جاتے ہیں تو مجھے اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ اگرچہ وہ ہماری دیانتداری کی تعریف کرتے تھے ہماری صلاحیتوں کی تعریف کرتے تھے قوم اور ملک کے ساتھ ہماری افاداری پہ بات کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بہترین انداز سے جماعت نے پروگرام چلائے اس کو بھی وہ یعنی اتراب کرتے تھے لیکن دو آزار تیرہ کے الیکشن میں پھر بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکا اچھا موجودہ الیکشن کی دھاندلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ تھرڈ پہ جماعت اسلامی آ رہی تھی لیکن ایڈ ڈی اینڈ سیٹے ایم کیو ایم کو اور لاہور میں بڑا مزہدار واقعہ آپ تک تو یعنی ساری خبریں ہیں کہ ایک ایسے پولنگ سٹیشن پہ جہاں پہ جو امید بار ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ووٹ ڈالا ہے وہ ووٹ بھی نہیں نکلا وہاں سے یقینینا اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور دانلی زدہ الیکشن ہے اور تاریخ کا بدترین الیکشن ہے بلکہ الیکشن کے نام پر اس عرب سے زیادہ روپیہ قوم کا لگت گیا لیکن جو خیال تھا کہ شاید اس بار ہمارا جو نظام ہے الیکشن کمیشن اور اس کی بھی سرفرست وہ ایک شفاپ الیکشن قوم کو دیں گے لیکن نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ہمارے چھے حلقوں پر جماعت کو لیڈ حاصل تھی لیکن دوسرے نمبر پر بھی نہیں تیسرے نمبر پر نہیں چوتے نمبر پر ایم کی ام کو اٹھا آ کر وہ سیٹ ان کو دیے گئے اگرچہ یہ حضم نہیں کر سکیں گے اور ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ہمارا حق ہمیں ملے گا اور یہ کسی پارٹی کا حق نہیں ہے یہ کراچی کے عوام کا حق ہے اس کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی جتنا بھی ممکن ہے انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے اب دیکھیں ملتان میں ایک دو حلقیں ہیں جس میں بارہ ہزار تیرہ ہزار ووٹ مسترد کیا گئے تو اس طرح کے واقعات سے یہ الیکشن داغدار ہوا خود لاہور کی اس حلقے کا ذکر آپ نے کیا حمید میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہمارے اسلام آباد میں میان سلام صاحب اسلام آباد کا ایک جانی پہچانی شخصیت ہے اور کسی بھی آدمی سے پوچھے کہ شہر کا خدمتگار تو کہیں گے کہ حقیقی معنیوں میں میان سلام لیکن اس کے حصے میں صرف ایک ہزار نو سا ووٹ ڈالے گئے ایک ہزار نو سا لوگ ہر وقت ان کے ساتھ جلوس میں پرتے تھے تو مختصر بات یہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا پہلے سے فیصلے کے گئے تھے اور صرف ان فیصلوں کو ٹپا لگانے کے لئے لوگوں کو تکلیف دی گئی